ہائی فرنڈس میں پرونگر حالی فرنڈس آج کی ہماری ام انکت کمار جی کے ایک ویڈیو ریکویسٹ کی ہے انہوں نے مجھ سے سن 2018 میں ہوئے آئی ٹی اوپن ٹورنمنٹ کے ایک گیم کے اوپر ویڈیو منانے کے لئے کہا تھا یہاں اس گیم پر مقابلہ تھا سیب الیکزینڈر اور رمیش بابو پرگناند کے بیچ ہوئے ہیں فرنڈس الیکزینڈر جرمنی کے خلاڑی ہیں اور اس گیم کے دوران ان کی ریٹنگ تھی 2383 اور رمیش بابو پرگناند جی ایم ہیں اور کافی سٹرونگ اگریسیو پلئر ہیں لیکن یہ مقابلہ کافی انٹرسٹنگ رہا تھا اور اس کا فن آپ کو دیکھ کریں ملے گا آئیے فرنڈس یہاں گیم کی شعورات کرتے ہیں یہاں گیم کی شعورات کی الیکزینڈر نے ای فور کے ساتھ تو پرگناند نے یہاں سیسیلین ڈیفین سے شروع کیا سی فائی نائٹ ایف تری دن ای سکس ڈی فور سی ٹیکس ڈی فور نائٹ ٹیکس ڈی فور دن ای سکس سی فور نائٹ ایف سکس تو نائٹ سی تھری سکوئر پر دن کوئن سی سیون بیشپ ای ٹو تو بی سکس ایف فور ڈی سکس اور اس کے بعد یہاں الیکزینڈر نے کیسل کیا بیشپ بی سیون دن ایف فائی ویسے تو یہاں فی الحال اس ای فور پان پر اٹیک ہے لیکن ایف فائی موو کرنے کے بعد وہ یہاں پہلے بلیک نے کیا ایف فائی نائٹ پر اٹیک بنایا اور یہ نائٹ گیا سی ٹو سکوئر پر دن نائٹ ایف بی گوز تو دی سیون اور یہاں وائٹ کی انٹینشنز اپنے اس نائٹ کے لیے ایک نائٹ سٹرانگ آؤٹ پسٹ تیار کرنے کی ہے نائٹ ای تری نائٹ ایکس ای فور ایک ایکسٹرا پان ملا یہاں الیکز پرگنہند کو نائٹ ڈی فائی کوئن پر اٹیک تو کون سی فائیو چیک سے یہاں پہلے تو بلیک نے اپنی کون کو بچایا لیکن بیشپ کے ای تری سکوئر پر آنے کے بعد واپس یہاں اس کون پر اٹیک آیا ہے تو ایک کون کہاں جائے پرگنہند نے پہلے کیا نائٹ ایکس سی تری تو بی ٹیک سی تری پہلے نائٹ ایکشنز وہ کمپلیٹ کرنا پڑا دروائز وائٹ کو یہاں تھوڑا لوس ہو سکتا تھا اور اس کے بعد یہاں پرگنہند نے اپنی کون کو واپس لیا سی تری سکوئر پر دن ایف سکس اور فرینڈز یہ موو کافی اٹرس دینے یہاں ایف پون کے آگے بڑھنے کے بعد پرگنہند کافی پریشر میں ہے یہاں اب بلیک اگر کرے تو کرے گیا بلیک نے یہاں کیا نائٹ ٹیکس ایف سکس اور اب اس کے بعد ارلیزنڈر کو موقع ملا روک ٹیکس ایف سکس کرنے کا اور اپنے روک کو نائٹ کے بدلے میں دینے کا دیکھا جائے تو بلیک ایکشنز اب انہیں کا موقع مل رہا ہے بلیک کو یہاں لیکن اگر یہاں بلیک کرے جی ٹیکس ایف سکس تو نائٹ ٹیکس ایف سکس چیک ہو گیا اور یہ کنگ کہاں جائے ایدر ڈی ایٹ یا پھر ای سیون سکوئر پر جس پر بھی جائے گا وائٹ کا موو کافی سب بھی ہوئے ہوں گے کنگ مان لوں ای سیون سکوئر پر جائے تو یا ایدر ڈی ایٹ سکوئر پر جائے تو وائٹ یہاں اپنی کوئن سے ایک اچھا ٹیک بنا سکتا ہے لیکن اگر یہ کنگ مان لوں ای سیون سکوئر پر آئے بلیک کا کنگ تو اس کے بعد بیشپ جی فائیو اور یہاں اگلے موو کے لیے آپ دیکھیں کہ ایک ڈسکورڈ چیک کی تیاری کافی سٹرانگ ہوگی تو ایٹ سکس مان لوں کریں بیشپ ای چھو زیادہ کچھ خاص یہاں ڈی فینس بلیک فیلہ لیپ ابھی نہیں کر پائے گا تو شاید اسی لیے پرگنند نے یہاں کیا تھا بیشپ ٹیکس ڈی فائیو پہلے اس نائٹ کو الیمنیٹ کیا تو کوئن ٹیکس ڈی فائیو اور فرنس جہاں اس ایف سیون پان پر اٹیک ہے تو جی ٹیکس ایف سکس یہاں بلیک کو کرنا ہی ہوگا اور فرنس میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پاوز کریں اور کیا آپ کو کوئی ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج یہاں الیکزینڈر کے لیے نظر آ رہا ہے فرنس چیز کی ایک بیسک ٹیکٹکس ہے اس ٹیکٹکس مولتے ہیں ڈی فلیکشن ٹیکٹکس مطلب کہ آپ اپنینٹ کے کسی ایک پیس کے ڈی فینڈر کو کہیں اور ڈی فلیکٹ کروا جیسے کی یہاں اس کیس میں اس رک کے ساتھ ہو سکتا ہے الیکزینڈر نے یہاں کیا بیشپ جی فور کوئن پر اٹیک بنایا یا کہہ سکتے ہیں کہ بیشپ کو سیکریفائس کر دیا اور بلیک یہاں کسی بھی طرح سے اس رکھ آپ ڈی فینس نہیں کر پائے گا تو یہی پرابلم اب یہاں پرگنند کو دیکھنے کو ملی مان لو اگر وہ یہاں ایپ پون بھی آگے پش کرے گا تو وائٹ کا بیشپ تو سیکریفائس ہونے کے لئے یہی گھر سے نکلا تھا کوئن ٹیکس جی فور یہاں پر گنند نے کیا تو کوئن ٹیکس اے ایٹ چیک تو کنگ گیا ای سیون سکوئر پر اور یہی بیکنس پوری گیم خراب کرتی چلے گی پرگنند کی کوئن بی سیون چیک تو کوئن ڈی سیون سے یہاں پر گنند نے دیفنس کیا تو کوئن ٹیکس بی سکس دن کنگ ای سکوئر پر ویسے فرنس یہاں جس طرح کی گیم ابھی بلیک کے لئے بن چکی ہے تو اسے یہاں بیشپ جی سیون جیسی کسی آپشن کو کنسیڈر کرنا چاہیئے تھا اور اپنے پیسز کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیئے تھی لیکن کار یہاں پرگنند دینے کی اکنگ ای سکس تو کوئن ٹیکس اے سکس اور فرنس کوئن ٹیکس اے سکس دو پونٹو گئے کے بعد اب وائٹ کس طرح کا ٹیک بنا سکتا ہے بیشپ ای سیون اور کافی لیمیٹڈ یہاں سکوئرس بچے ہیں بلیک کے سکنگ کے لئے تو وائٹ نے یہاں کیا سی فائیو اور یہاں اگر ایک اچھے خاصے چیک کی تیاری اور اچھے خاصے کیا کافی سٹراؤنگ چیک کی تیاری ہے تو بلیک کے کیا کرے جیسا کی بیسک چیس رول ہے اپنے پیسز کو زندی زندی ڈبلوپ کرنے کا تو بلیک کو یہاں روک سی ایٹ جیسے کسی آپشن کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیئے تھا پر بلیک نے یہاں کی اور کوئن سی ایٹ کوئن ایکشن آفر دیا اور ایسے پوائنٹ پر کیا کسی بھی طرح سے وائٹ کوئن ایکشن کرے گا ضرور نہیں کرنے کی کوئن ڈی تھری اور فرنس اس کوئن کے ڈی تھری سکوئر برانے سے کیا آپشن ہیں کچھ خیر ابھی نظر نہیں آتی کوئن سی سکوئر پہلے بلیک نے کیا دن روک ایف وان اور جس آپشن کی میں بات کر رہا تھا وہ اب نظر آنے لگی ہے یہ کنگ کے لئے اگر اس طرح سے چیک آتی ہے تو کنگ کے لئے بچے گا صرف یہ ڈی فائی سکوئر دن ای فور یہاں پہلے بلیک نے کیا تاک چیک نہ آئے تو کوئن گئی ہی دو سکوئر پر اور ڈریکشن چینز کی یہاں اپنے اٹیک کی تو اب اس اٹیک سے بچنے کے لئے بلیک کیا کر سکتا ہے کوئن ڈی فائی کی آپشن کیسی ہے پرابلم تو اس میں بھی رہے گی یہاں بلیک نہیں کیا تھا ایف فائی اپنے پون سکوئر کوئن ایچ فائی کوئن ایچ فائی گھوم پھر کا وہ اٹیک جس کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے کر رہا تھا یہاں f5 سکوئر پر وائٹ نے آخر کار لگا ہی بیا then f6 تو کوئن ٹیک سکوئر چیک اور اس کے لئے f7 سکوئر ہے اور تھوڑی دیر کے لئے تو سیف نظر آنی لگا ہے روک f4 اور فرینڈز روک کے f4 سکوئر پر آنے کے بعد کیا آپ شکر ہیں جس طرح کی یہاں بور سیچوئیشن بن چکی بلیک کو اپنے روک کو جرور موو کر لینا چاہیئے تھا لیکن اب تک روک نہیں کیا ہے تو بلیک کے لئے اپشن اچھی تھی اور اگر یہاں سے ہم اس گیم کو آگے بڑھائیں تو بلیک روک ٹیک c4 ایک پون تو جاہی سکتا ہے بلیک کا یہاں دن کوئن d6 خیر جیادہ مزا اسی گیم میں ہے جو یہاں کھلی رہی تھی یہاں بلیک میں کیا کوئن بی سی لیکن اس بی سی مجھے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے اب یہاں اگر وائٹ کیا کریں وائٹ کوئن اچ فائی چیک جس موو کو میں ایک سکت کر رہا تھا وائٹ سے وہ موو یہاں کھلا جا سکتا ہے چلیئے وہی دیکھتے ہیں جو گیم میں ہوا تھا یہاں وائٹ نہیں کیا تھا اچ فور اور ابھی بھیک کے پاس چانس تھا اس اچ کو آگے مو کرنے کا لیکن یہاں بلیک نے پہلے ایک چیک دی وائٹ بی وان چیک تو کنگ گیا اچ ٹو سکوائر پر ای وان بیشپ پر اٹیک پھر وائٹ اچ خجیدنے کو ملا بیشپ ٹکس c 5 وائسے فرینڈز یہاں پہلے اس بیشپ کو نہ لے چاہتے تو کر سکتے تھے روک ٹکس f6 چیک تو کنگ جاتا e 7 سکوائر پر اگر یہ کنگ جائے تو روک f7 چیک تو e8 پر then again روک g7 چیک تو کنگ تک گیم پہنسنے میں زیادہ دیر نہیں لگی بیشپ d6 کوئن ٹکس d6 king e8 تو qe7 چیک اور میٹ کافی نزدیک تھی یہاں سے چیک میٹ پر یہاں Alexander نے کیا تھا quinte c5 چیک چیک تو یہاں سے بھی آئی تو king gaya f7 square پر then d5 چیک تو king g7 سکوئر پر and final move from Alexander shib was quinte d7 چیک اور یہاں اس move کے بعد رمیش بابو پرگنندن نے ریزائن کر دیا کیونی فرنس یہاں سے اب ہم اس گیم کو آگے پڑھائیں تو black کی پرابلم ہے کہ اگر black اپنے king کو واپس hit rank میں لے جائے تو i بھی جا سکتا ہے پون لیا جا سکتا اور اگر یہ king جائے g6 square پر تو بھی کچھ خاص یہاں نہیں ملے گا g4 check تو king جائے گا h6 square پر then queen g7 check to king h5 then rook hg5 check اور friends یہ pawn at least اس rook کو نہیں لے سکتا otherwise check mate ہوگی Alexander نے یہاں رمیش بابو کے لئے کوئی خاص موقع نہیں چھوڑا تھا تو ریزین کرنا یہاں بنتا بھی تھا friends کافی interesting game کافی مزیدار game یہاں انکیت بھائی نے ہم سبھی لوگ کو بتائی جو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو گیم کافی پسند آئی ہوگی تو